دلی کا ایویم کل کھولے گا اس کے پہلے شاہین باغ کا کیا مجاز ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ 58 دنوں سے یہاں پر دھرنا لگاتار چل رہا ہے اور لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ چناؤں ختم ہوا تو اب کیا اس دھرنے کا دی اینٹ ہو جائے گا یا ہونا چاہیے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم سیدھے پہنچے شاہین باغ بہت آپت جنگ اور بھڑکاؤ پوشت ہو ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے اس کے بہت شاہ گالی گلوچ کی ہے ہندو مسلمان کے بیچ آگ لگانے کی ساجش کا حصہ دکھتا ہے یہ پوشت اور اسی پوشت کرتا کی گرفتاری کی مانگ کرتی جنتا دلی کے ساؤتھ ہیسٹ کے ڈی سی پی کے دکھتر پہنچی ہے فیس بک پر بھڑکاؤ پوشت ڈالنے والے شخص کا نام محبوب چودری بتائے جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ محبوب چودری عام آدمی پارٹی کا کارے کرتا ہے اور ایکزٹ پول میں کیجری وال ریٹن دیکھ کر اس کے دماغ میں یہ برے خیالات آئیں اب سوال ہے کہ کیا شاہین باگ کا کرنٹ دلی چناؤں میں چاہے جتنا دوڑا چناؤں بعد اب اس سے زیادہ دوڑ رہا ہے کیونکہ لوگ اب شاہین باگ سے بھی آجیز آ چکے ہیں فیس بک پر ایک بھڑکاؤ پوشت کو لے کر جسولہ ویہار کے لوگ ساؤھ ہیسٹ ڈی سی پی آفیس کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو اس وقت تصویریں دکھاؤں گی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں دراصل ان کی مانگ ہے کہ ایکزٹ پول کے نتیجے آنے کے بعد ایک شخص جس کا نام محبوب چودری بتائے جا رہا ہے اس نے فیس بک پر بھڑکاؤ پوشت کیا ہے جس کو لے کر یہاں پر وہ گرفتاری کی مانگ کرنے کے لئے پہنچے ہیں تمام لوگ ہیں کیا وجہ ہے آپ لوگ کٹھے یہاں پر ہوئے ہیں کس کے اور کیوں گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں سماجیک تطوے ہیں جو ہمارے بیچ آ کر رہنے لگے ہیں ڈلی کے باہر سے اور وہ یہاں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے ودماز بن گئے ہیں مافیا بن گئے ہیں اور الٹر سیدھا کام کرتے ہیں ہر طرح کے دو نمبر کے کام کرتے ہیں تو انہوں نے کل کیا کیا لیکن سم نے بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی اپنے آپ کو لیکن جو روز تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ آج صبح سب لوگ کھٹے ہو کر اس کے پاس پہنچ گئے لیکن وہ در کر وہاں سے بھاگ گیا تو اس کے بعد ہم یہاں شکایت کرنے کے لئے پہنچے ہیں کون ہے وہ کارے کرتا ہے اتنا مجھے نہیں بتا کس پارٹی کا کارے کرتا ہے آپ لوگ کہاں کہاں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم جسولہ سے ہیں سارے ہم جسولہ کی ہیں ہم خادر سے ہیں کئی جگہ سے ہم لوگ آئے ہیں کچھ سولہ سے ہیں کچھ سرطہ بھی آر سے ہیں کچھ خادر سے آئے ہوئے ہیں کچھ ہمارے پدرپور سے بھی ہیں کچھ کچھ سولہ گاؤں سے بھی ہیں مانگ سائن باہ خالی کرانے کی ہے باقی اور کروائی کی ہے جو بندہ یہ ملٹا کیا ہے گالی گروچ کر رہا ہے اس پہ کروائی کی جائے میڈم کوئی جلٹ آیا ہے نہیں اس سے پہلی اتنی دنگائی کی باتیں ہو رہی ہے کالی دی جا رہی ہے فیس بک پہ گام کو کار رہا ہے اب گام سے باہر نکل کے دکھاؤ یہ کر کے دکھاؤ تو ابھی تو کوئی ابھی ویسیٹ تو ہوا نہیں ہے کہ سرکار کس کی ملنے والی ہے تو اس سے پہلی اتنی زیادہ ہی مارنے بیٹنے تک کی نوبت آ رہی ہے تو یہ غلط ہے نا یہ کیا شاہنباک کے لوگ دلی میں کجریوال کی باپسی کے ایکزپول کے بعد اب دھرنے سے اٹھنے کو تیار ہیں جب دلی سرکار بدلے یا رہے ان سے ان کا کوئی سروکار انڈیا ٹی وی کی ریپورٹر دیکھ شاپانڈے سیدھے پہنچی شاہنباک کے لوگوں سے چناؤ بعد ان کا مزاج پوچھنا یہ سمجھنے کی سب تاون دنوں سے جاری دھرنے کا آپٹر الیکشن کیا ہوگا شاہنباک میں لمبے عرصے سے پردشن چل رہا ہے سب تاون دن آج ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر لوگ اپنے مسئلے کو لے کر اڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اتا دے کہ ترہ ترہ کیسے پردشن کے بارے بات کہی جاری ہے کسی کا یہ کہنا تھا کہ ووٹنگ کے بعد جو ہی یہ پردشن ہٹ جائے گا لیکن اس بات سے یہاں کے لوگ کتنا اتفاق رکھتے ہیں یہ جاننے کے لئے ہم کچھ شاہنباک پہنچے ہوئے جن سوالوں کا جواب جاننے انڈیا ٹی وی شاہنباک پہنچا ہے پہلے اسے جاننے دلی میں کتنا لگا شاہنباک کا کرن چناؤ باد شاہنباک کا مزار ایکزٹ پول میں کجریوال آگے دھرنا ابھی اور چلے گا آگے ان سوالوں کا ڈائریکٹ جواب شاہنباک سے سن کیا آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ہاں سرکار سے ایک بار باتچیت کی جائے ہم نے تو ایک بار نہیں ہجاروں بار ہم نے یہی کوشش کیے کہ اگر سرکار کا کوئی کیبنٹ منسٹر آیا یہاں پر اور وہ باتیں کریں اور ان کے بیچ میں ہم بات رکھیں گے تو ہماری بات جو ہے آگے تک پہنچائی جائے گی لیکن اب تک آج یہ دو مہینے ہونے کے لیے جا رہا ہے لیکن 57 دے ہو رہا ہے یہاں پر نمائندہ ملاقات کے لیے نہیں پہنچا ہے میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ کہا گیا کہ بس چناؤ ہو اور کاؤنٹنگ ہو جائے ٹینٹ کھالی ہونے لگے گا ایسا کچھ ہے ہمارے پردھان منطری ہمارے پردھان منطری چھ سال میں ایک بھی سچ بولے ہیں پھر ان کے بات ہے کیا یقین کرنا ہم لوگوں کو اس چناؤں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ دیکھئے گا بھیڑ اور بڑھے گی اور یہ جذبہ اور بڑھے گا جب تک یہ کالا قانون ہندوستان سے ختم نہیں ہوتا سرکار اپنے سب کمزوریوں کو چھپانے کے لیے ترہ ترہ کا قانون لاتے ہیں اسے دیش ڈیولپ نہیں کرتا یعنی شاہین باغ کے سڑک سنکٹ سے فلحال ڈلی سے نوڑا اور نوڑا سے ڈلی آنے جانے والوں کو نجات ملے والی نہیں ہے شاہین باغ کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار کے پرتنگی جب تک نہیں آئیں گے شاہین باغ میں دھرنا جاری رہے گا شاہین باغ میں بڑی سنکھا میں جو مد آتا ہے وہ مڑے جس نے پچھلے چھے ویدھان سبح الیکشن کا ریکارڈ توڑا ہے جم کر مددان ہوا ہے کیا یہ سرکار تک ایک سندیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ایک جھوٹ ہیں ایک جھوٹ ہیں اور ہم جاگ چکے ہیں اب بیٹھنے والے نہیں ہیں اگر کوئی بھی جلم ہوگا کوئی بھی ستم ہوگا اسے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے ہمارا ضمیر کبھی نہیں مرہا تھا اور نہیں مرے گا ہم ضرور جلم کی خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں یہ آپ سے سوال ہے کہ مددان کی بات بولا گیا کہ ٹینٹ کھالی ہو جائے گا کیا ابھی آپ اڑے رہیں گے اور ساتھ ہی کیا کل جو مددان ہوا ہے اس کے ذریعے سرکار تک آواز پہنچانے کی کوشش ہی گئی ہے یہ تو 11 تاریخوں پتہ چلے گا گارڈ نوز کیا ریزلٹ آتا ہے لیکن میسیج تو دیا ہم لوگ بلکل یونیٹی کے ساتھ اور ہم لوگ ڈٹے رہیں گے جب تک یہ کالا کانون ختم نہیں ہوتا ہم لوگ بلکل ڈٹے رہیں گے ہٹیں گے یا ڈٹے رہیں گے ڈٹے رہیں گے جب تک گورنمنٹ کا کوئی بھی نیشنل منسٹر جب تک آ کے یہاں پہ پرولم پبلک کا سولپ نہیں کرے گا کیا پرولم ہے نہیں ہے جب تک یہاں پہ آ کے سولپ نہیں کریں گے تو ہم لوگ نہیں ہٹنے والے یہاں سے آپ لوگ ہلیں گے یا سرکار سے ملیں گے نہیں نہ ہلیں گے نہ سرکار سے ملیں گے بلکہ سرکار کو یہاں آنا پڑے گا جب ووٹنگ کے لیے وہ گلی گلی جا سکتی ہے حمید شاہ بارے گیرہ مندری اور مودی جی گلی گلی دلی میں جا سکتے ہیں سارے زہارے مندری سنتری کو دلی میں لگا دیا انہوں نے نتیش کمار آگئے یہاں بہار سے راجستان سے ہر جگہ سے یہ آگئے تو کیا شاہن باگ کا راستہ انہیں معلوم نہیں ہے انہیں یہ راستہ دیکھنا پڑے گا اور یہاں آنا پڑے گا انہیں اور ہم سے مل کر بات کرنی پڑے گی اور اس کے حالے قانون کو واپس لینا ہی پڑے گا اور انہیں پارلیمنٹ میں یہ کہنا پڑے گا ابھی نہیں جو انہوں نے کہا ہے انہیں کہنا پڑے گا کبھی نہیں شاہن باگ میں دھرنے کی صحت پر لوگوں کی مانے تو منگلوار کو جب دلی چناؤ کے نتیجہ آئیں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا سوال ہے تو کیا شاہن باگ کا کرنٹ دلی چناؤ کو نہیں لگا یہاں مادنی پارٹی اس گھسے کو بھنانے میں کامیاب ہے شاہن باگ کے پاس اس کا جواب کیا ہے سنیے جو دلی کی سرکار میں مطلب موڈی سینٹر گورنمنٹ ہے اور کیجری وال ان میں ڈیفرنس کیا ہے وہ سینٹر گورنمنٹ ہے یہ راجے کے لکسن ہوئے ہیں وہ اپنے مددوں پہ ہوا ہے انہوں نے کام کیا ہے دلی کے اندر ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے یہ بتایا سینٹر میں اور ان کی سٹیٹ گورنمنٹ میں کتنے ہیں یوپی ہے ہریانہ ہے کتنے کام کیا ہی ان لوگوں نے ان لوگوں نے اپنے مددوں کے حساب سے الیکسن لڑا ہے اور یہ اس چیز کو ساینٹر باگ کو مددہ بنا کے الیکسن لڑنا چاہے تھے دلی کا انہوں نے کیا کام کیا ہے دلی میں ان کے کام کے حساب سے الیکسن لڑتے ہیں کیجری والنا کام کیا ہے کام کے حساب سے بوٹ ملی ہے اس کو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے یہ جو ایکزٹ پول سامنے آ رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کچھ امیدیں ہیں اگر کیجیوال دوبارہ سے دلی کی گورنمنٹ پہ آتا ہے تو کچھ امیدیں رکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے کام کی امید ہے سر سکشاہ اور سواست یہ سب کیجئے محلہ کی نینک کر دیا گریبوں کے لیے پانی کر دیا بجلی کر دیا یہ سب تو ہم لوگوں کے لیے وردان ہے ہم یہی چاہتے ہیں ہندو مسلم نہیں چاہتے ہیں ہندوستان میں آمن سکون سے رہنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں سر لگتا ہے کہ جب اگر کیجیوال کی گورنمنٹ بنتی ہے تو موڈی گورنمنٹ پہ دباہ پڑے گا کہ ان کو جنتہ کے بیچ میں اب آنا پڑے گا آپ لوگوں کی بات سننی پڑے گی دباہ تو جرور پڑے گا اسی بات نہیں ہے تھوڑا بہت اثر آئے گی موڈی پہ رہا ہے یامی صاحبت جرور اثر آئے گی یہ انرسی چاہے سیئے کے وجہ سے آدمی ہنگامہ کر رہا ہے چاہے اندولن کر رہا ہے سر اگر دلی میں سرکار نہیں بنتی ہے بی جے پی کی تو لگتا ہے کہ دباہ بنے گا موڈی کے اوپر بھی کہ آپ لوگوں کی بیچ آئے آپ لوگوں کی بات سنننے سننا چاہیے سر ہم نے آگے ناگریک ہے ہم تو امید رکھیں گے امید رکھیں گے امید پہ دنیا ہے اصل میں شاہینباد کے دھرنادھاریوں کے بیچ بھی سیدھی لائن کوئی نہیں دیکھتی کہ دلی میں نئی سرکار کے آنے سے ان پر کیا آثر ہوگا کچھ سیاسی کنیکشن سے سیدھے انکار کرتے ہیں تو کچھ سیدھے طور پر اسے کین سرکار کو دیا جنتہ کا جنادیش بتاتے ہیں انڈیا میں سب لوگ بڑا خوز تھا بی جے پی کے مطلب کے جس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے لیکن ان کا سروح سے ہی ہندو مسلم کا لفڑا ہے اور جہاں بیکاس کے مددہ ہو وہاں کوئی نے کوئی دوسرا لفڑا لگا جاتے ہیں جیسے کہ لوگوں کو باٹنے کا کام کرتے ہیں اس کے وجہ سے بی جے پی پر لوگ دھیان نہیں دیا ہے آمادیوی کے پارٹی کے کام کے انصار ان کو چھونا ہے سر یہ جو ایکزک پول آئے ہیں لگ رہا ہے کہ بی جے پی پر دباو بنے گا اب آپ لوگوں کے پاس آئے آپ لوگوں کی بات سنیں کیونکہ سنتاون دن سے آپ لگاتار پرداشن کر رہے ہیں سر بلکل میرے حساب سے تو پڑھنا چاہیے سر کیونکہ دلی کی جنت نہ دکھا دیا ہے کس طرح کی جو پرفیمنس ان لوگوں نے دی ہے اور ایک طرح ہی سارا الیکشن جا رہا ہے تو میرے حساب سے تو بی جے پی پر پریشن پڑھنا چاہیے جو کی پولیسی ان کی رہی ہے ہندو مسلمان کی پولیسی رہی ہے تو اوچی سے جنتا بلکل پک چکی ہے اور نئی طرح کی سرکار چارے تھی وہ دلی والوں کو مل چکی ساتھ گیارہ تاریخ یعنی منگلوار کو جب دلی ویدہان سبا چناف کے نتیجہ آئیں گے شاہین باگ کا ایگزیک مزاج پتا چلے گا فلحال ایگزیٹ پول ہے اور اس پول کے مطابق شاہین باگ دلی چناؤ کے سینٹر میں تو رہا لیکن شاہین باگ کو لے کر ووٹرز کے بیچ کنتو پرمتو لگا رہا اس سے تو دباؤ تھوڑا دب دباؤ بنے گی اور جب ایگزیک پول کی ریکارڈ آنے کے بعد سرکار نینے لے گی اس پہ نینے لینا پڑے گا نہیں لینے کی کوئی سوال ہی نہیں ہے سرکار کی جو بخلاوٹ ہے وہ اپنے اب دکھائی دے رہا ہے کہ سرکار کس نتیجے پہ جا رہے ہیں سرکار جیسے اب اس کے بعد بیہار کی الیکسن ہے یہاں تو ان کی کانی ختم ہو گئی یہ تو ہاری رہے ہیں یہ ایک جیک پھول تو ساپ سو کر رہا ہے کہ ہار رہے ہیں موڈی یہاں ہارنا یہ موڈی کی لہر اب ختم ہو گئی اب موڈی ایک بار کہہ رہے تو سب کی ساتھ سب کا بکاس یہ بکاس تو ہونی رہے ہیں اس بیچ سوال یہ کہ شاہین باغ کا نیکس پلین کیا ہوگا شاہین باغ میں آخر کب تک خواتین کا پردرشن جاری رہے گا شاہین باغ آخر کب تک ان لوگوں کے لیے سینٹر بنا رہے گا جو دیش کی سنست سے پارت قانون کو نہیں مانتے سوال یہ بھی کہ اگر موڈی کے منطری کے آنے سے شاہین باغ میں باہر امن بہنی ہے تو وہ گھڑی ہے